اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین عمران خان پر جیل کے اندر ٹارچر کیا گیا یا نہیں اس حوالے سے صاحب زادہ حامد رضا کی جانب سے کچھ اہم انکشافات کیا گیا ہیں حامد رضا صاحب نے اس حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کچھ گفتگو کی ہے لیکن وہ اس پر بعد میں بات کریں گے اور اب تازہ ترین جو اطلاعات ہیں جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں صاحب زادہ حامد رضا کی جانب سے یہ ساری جو تفصیلات ہیں کہ عمران خان کا جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیسے ان کو جسمانی یا ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا ان کا حلیہ کیسا ہے اس کے اوپر مکمل تفصیلات سامنے آ چکی ہیں صاحب زادہ حامد رضا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی شیو بڑی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ان کی دہڑی سے زیادہ عمران خان صاحب کی شیو بڑھ چکی ہے گزشتہ تقریبا دو ہفتوں میں تین اکتوبر کی روز پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے عمران خان سے آخری بار ملاقات کی گئی تھی جس کے بعد آج انیس اکتوبر کو ملاقات ہوئی جی تقریبا سولہ روز بنتے ہیں اور اس سولہ روز میں عمران خان کو کس حال میں رکھا گیا کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ جیل کے اندر کیا گیا یہ ساری تفصیلات پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں عمران خان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو فیزیکل ٹارچر کیا گیا ہے جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ حامد یہ کیوں پوچھ رہے ہو جس پر حامد رضا صاحب نے پھر سوال کیا کہ بعض افوائیں ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جس پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ فیزیکل ٹارچر یعنی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا لیکن منٹل ٹارچر یا ذہنی عذیت ضرور دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جیل میں خان صاحب کا تفصیلی انٹرویو کیا خان صاحب سے ان کے بارے میں تفصیل سے بھی پوچھا عمران خان سے سوال و جواب کیا اور اجازت لی کہ میں یہ باہر جا کر بتاؤں گا عمران خان نے اجازت دی کہ ہاں حامد تم باہر جا کر بتاؤ یہ عمران خان کا اور صاحب زادہ حامد رضا کے درمیان مقالمہ ہوا جیل کے دوران جب وہ ملاقات کے لیے گئے تھے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو ان کی بہنوں کی گرفتاری کا بتایا تو وہ حیران ہوئے کہ انہیں کب گرفتار کیا میں خان صاحب کو ان کی بہنوں کی گرفتاری پر بریفنگ دی یعنی حامد رضا صاحب عمران خان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی دو بہنوں عزمہ خان اور علیمہ خان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں احتجاج کے موقع پر غالبا پانچ اکتوبر کے روز انہیں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عطالت میں پیش کیا گیا ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں جو جہلم کی جیل ہے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا آج اسلام آباد میں ان کے مقدمات کی سماعت ہونا تھی لیکن حیران کن طور پر انصداد دہشتگردی عطالت کے دونوں جائش سہبان اچانک چھوٹی پر چلے گیا جس کی وجہ سے نہ تو علیمہ خان اور نہ ہی عزمہ خان کے مقدمات کی سماعت ہو سکی اس کے علاوہ حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑی ہوئی شیو کے ساتھ ڈیشنگ لگ رہے تھے جیل میں عمران خان کے حوالے سے ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں اتحادی ہوں میں کسی رہنما کے ناجائز طرف داری نہیں کرتا جو بات حق ہے وہی کروں گا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ڈی چوک احتجاج پر عمران خان کو میں نے بریفنگ دی علی امین گنڈاپور کے مسنگ ہونے پر بھی بریفنگ دی گئی عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال کیا عمران خان سے کہ علی امین کا سٹیٹس کیا ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے علی امین گنڈاپور پر پورا اعتماد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں احتجاج کے دن جب علی امین گنڈاپور اپنا کافلہ لے کر خیبر پختنخواہ سے اسلام آباد پہنچے تھے تو چھبیس نمبر چونگی کے نزدیک اچانک وہ وہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے پھر ان کے بارے میں خبر آئی کہ وہ کیپی ہاؤس میں موجود ہیں جہاں ان کے بارے میں کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اسلام آباد پولیس رینجرز اور ایف سی کی باری نفری نے خیبر پختنخواہ ہاؤس پر حملہ کیا ہے اور ممکنہ طور پر علی امین گنڈاپور کی گرفتاری ہونے والی ہے لیکن اس کے بعد اچانک خبریں آنا بند ہو گئیں علی امین گنڈاپور گرفتار ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی اور پھر تیس گھنٹے سے زائد ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیپی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور جس وقت کیپی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت اچانک وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کیپی اسمبلی پہنچے اور پھر ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی ہیں اور کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی اس پر غصے کا اظہار کیا گیا کہ وہ تمام باتیں جو علی امین گنڈاپور کو بتانی چاہیے کہ وہ کس حال میں تھے کہاں تھے ان کو گزشتہ تیس چالیس گھنٹوں سے ان کو کہاں رکھا گیا تھا ان پر تشدد ہوا نہیں ہوا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناروا سلوک ہوا یا کیا محول تھا جس میں ان کو اتنے دیر تک حب سے بے جاہ میں رکھا گیا لیکن علی امین گنڈاپور کی جانب سے ایسی کوئی بات نہ کی گئے جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات جن کے جواب ان کی اس گفتگو سے ملنے چاہیے تھے بلکہ مزید سوالات کھڑے ہوئے اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنان اپنی سیاسی قیادت سے بہت حد تک بدل ہو گئے بہت زیادہ بدگمان ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قیادت اپنے کارکنان کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں چھوڑ کر اچانک غائب ہو چکی تھی اعتماد کا اظہار کرنا یقیناً ان کے خلاف جتنے بھی اس وقت افواہیں چل رہی تھیں یا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اب وہ کم از کم ختم ہو جائے گا اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو بھی حکمت عملی اختیار کی گئی یا جو بھی بیانات دیئے گئے کہیں نہ کہیں اس میں عمران خان کی رضا مندی بھی شامل تھی اس کے علاوہ اس روز یہ اطلاعات بھی تھی کہ کیپی ہاؤس سے علی امین گنڈاپور کا عمران خان سے ٹیلی فون ایک رابطہ بھی کروایا گیا تھا اور اس کے علاوہ چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر خان کو بھی کیپی ہاؤس میں بلایا گیا وہاں پر وہ بھی موجود رہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کا نہ صرف موبائل فون چھینا گیا تھا بلکہ ان کا ویٹس ایپ اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے میں نے کچھ دوستوں سے بھی کہا تھا کہ جن کے پاس علی امین گنڈاپور کا نمبر ہے وہ چیک کریں کہ کیا ان کا واقعی ویٹس ایپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروایا جا چکا ہے یا یہ صرف ایک افواہ ہے لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں تھیں اس کے علاوہ حامید ریزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان پی ٹی آئی کی قیادت سے نالا ہیں کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے آپ کو دھوکہ دیا یہ انہوں نے سوال کیا عمران خان صاحب سے جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے اپنی قیادت پر اعتماد ہے مجھے میری قیادت نے کوئی دھوکہ نہیں دیا یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولمنٹ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ گزشتہ تقریباً کوئی دو ہفتوں سے کم از کم جب اسلام آباد کے ڈی چوک میں یہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا تھا اس وقت سے یہ خبریں یہ اطلاعات ضرور آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے کارکنان اور ہامی سپورٹر اپنی موجودہ قیادت کی بزدلی کی وجہ سے بہت حد تک ان سے بدگمان اور بددل ہو چکے ہیں اور قیادت کا جو ایک مقام یا ایک رتبہ ان کے دل میں تھا وہ کافی حد تک اس میں کمی واقع ہوئی کہ احتجاج کی کال جب عمران خان کی جانب سے دی گئی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ احتجاج ختم نہیں کرنا تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ احتجاج کیوں ختم کیا گیا تو اس پر اب عمران خان صاحب کی جو بیان ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور عمران خان نے نہ صرف علی امین گنڈاپور کی جو ان کی کارکردگی اب تک اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی موجودہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیل سے باہر ہے کہیں نہ کہیں پارلیمان کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی یا گفتگو کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہی ہے اس حوالے سے بھی عمران خان نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے جس سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے بھی کافیات تک اس میں کم ہی آئے گی اس کے علاوہ حامد رزا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ مجھے دو دن کھانا بنانے کے لیے ایک مشکتی دیا گیا ہے لیکن اس کے کھانے اور جیل کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے یہ عمران خان گفتگو کر رہے ہیں حامد رزا صاحب سے اور عمران خان کہتے ہیں کہ کھانا دینے والا میرے سیل میں نہیں آ سکتا باہر سے کھانا دیتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں ملاقات کرنے والوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ میرا فخر ہیں حامد رزا صاحب آگے مزید کہتے ہیں کہ قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں سب کچھ جو ملاقات کا حوال وہ انہوں نے منوان بیان کر دیا ہے یعنی جو اب تک انہوں نے باتیں اپنی اس بیان میں جو ہے وہ لکھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حلف دینے کو تیار ہوں کہ یہ ملاقات کا ہی احوال ہے میں نے کوئی لفظ کوئی جملہ کوئی تحریر اپنی طرف سے اس میں شامل نہیں کی بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو میری اور عمران خان کے درمیان اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کے دوران ہوئی ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھلا چیلنج ہے کہ کوئی میری گفتگو کو چیلنج نہیں کر سکتا جیو نیوز نے فیک پرابیگنڈا کیا اور جھوٹی خبر چلائی عمران خان نے کسی پر عدم اعتماد نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو قوم کو سب کو منوان بتا دیا ہے آج دن کو یہ خبریں چلی تھی اور اس میں عمران خان کی جانب سے سیو کانفرنس میں جو کانفرنس کا انعقاد ہو رہا تھا اس کے دوران احتجاج کرنے کی کہا گیا اس کے علاوہ اور پارٹی کی سرزنش کی گئی تو یہ وہ باتیں تھیں جو شاید پی ٹی آئی کی قیادت کی کچھ خلطیوں کی وجہ سے میرے خیال میں یہ باتیں مارکیٹ میں پھیلائی گئیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ کسی حد تک عمران خان کے ساتھ ہونے والی گفتگو یا اگر کسی رہنما کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی تھی اور عمران خان کی جانب سے کسی کے بارے میں کوئی کان کھینچے اس کے جیسے لفظی طور پر باتیں ہوتی ہیں تو اگر یہ باتیں پہلے ہی پی ٹی آئی میڈیا ٹیم جاری کر دیتی تو میرے خیال میں اس طرح کی افواہیں شاید مارکیٹ میں گردشی نہ کرتی ہیں بہرحال اب صاحب زادہ حامد رزا صاحب کی جانب سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اس میں بیان کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے صاحب زادہ حامد رزا کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میرے لیے جو پارلیمنٹیرین ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور عمر ایوب شبلی فراز اور ملک احمد بچر کو عمران خان نے آج ہونے والی ملاقات کے بعد ہمارے پانچ یہ جو موجودہ لوگ آج چار دیگر لوگ جن کے نام میں نے بتائے ہیں یعنی علی امین گنڈاپور عمر ایوب شبلی فراز اور ملک احمد بچر ان کو عمران خان نے اگلی ملاقات میں بلایا ہے یعنی اب پانچ رکنی نہیں بلکہ نو رکنی یہ وفد ہے پی ٹی آئی کا جو عمران خان سے کل یا پھر پیر کے روز ملاقات کر سکتا ہے یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں عمران خان پر تشدد کے حوالے سے اس کے علاوہ حامد رزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ چار تاریخ کے بعد پانچ اکتوبر لاہور میں جلسے کی کوئی مناسبت نہیں تھی عمران خان کو تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں کیونکہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اور ان سے کسی قسم کا رابطہ یا ملاقات نہ ہونے پر مختلف افوائیں گردش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا ہے ان کو جس سل میں رکھا گیا وہاں بجلی نہیں ہے ویسے بجلی نہ ہونا عمران خان کو سل میں رکھنا ان کو قیدیوں کی جو جائز سہولیات بنتی ہیں وہ سہولیات نہ دینا اس حوالے سے بیریسٹر گوھر خان اور دیگر پی ٹی آئی کی عادت جنہوں نے آج عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا حوالہ دیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ان گزشتہ سولہ روز کے دوران نہ تو اخبار کی سہولت دستیاب تھی نہ ٹی وی کی سہولت دستیاب تھی اور نہ ہی ان کو جو حالات حاضرہ ہیں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی آگاہی تھی اور یہاں تک دیکھے کہ عمران خان کو ان کی بہنوں کی گرفتاری کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا بلکہ آج جو لوگ ان سے ملنے گئے اور خاص طور پر صاحب زادہ حامد رضا کی جانب سے عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بہنوں جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے جیلی مقدمات میں اور اس وقت بھی وہ جیل میں ہے اور ابھی تک ان کی زمانت نہیں ہوئی جس پر عمران خان کی جانب سے حیرت کا اظہار کیا گیا یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی کیونکہ یہ ایک طرح کی اس کو افوا کہہ لیں یا اس کو خدشات کہہ لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان جو ہے ان کے پائے جاتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں نروہ سلوک کیا گیا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے یا ان کو جان سے مارنے کی بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا عمران خان کی صحت اور سلامتی پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ان کی بہن نورین خان ابھی بھی مختلف ٹی وی چینلز پر جب انٹرویو دیتی ہیں تو وہ یہ ان خدشات کا اظہار کرتی ہے کہ جب تک ان کی خود عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہو وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گی کیونکہ ایک ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ جب واقعی حکومت کے بنائے گئے دو رکنی جو ڈاکٹروں کا پینل تھا اس نے اس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے اور ان کی جانب سے اوکے کی ریپورٹ دی گئی اور بریسٹر گوھر خان چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس معاملے پر ایک ٹویٹ کر کے اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کیا گیا اس پر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ سرکاری ریپورٹ کے اوپر اگر آپ نے اس طرح یقین کرنا ہے تو پھر عمران خان کی پہلی میڈیکل ریپورٹ جس میں ان کے پشاب کے نمونوں کے ذریعے ان کے جسم میں نشاور مواد کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے تھے پھر ان میڈیکل ریپورٹ کو بھی درست تسلیم کر لیں جس کے بعد عمران خان کی تیسری بہن نورین خان کی جانب سے بیریسٹر گوھر خان سمیت سلمان اکرم راجہ کے بھی بیانات کو رد کیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں کسی پر یقین نہیں ہے جب تک ان کی اپنی عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر ملاقات نہ ہو وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کر سکتی یہ تازہ ترین تفصیلات سامنے آنے کے بعد کم از کم عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی سلامتی کے حوالے سے ان کی زندگی کے سلامتی کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ دم توڑ چکے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو منٹل چارٹ ٹارچر کیا گیا جیل کے اندر ان کی شیو بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی آپ نے صاحب زادہ حمد رضا صاحب کی تصاویر ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی شیو جتنی ہے وہ یقیناً ایک عالم دین کی جو وہ ہوتی ہیں ان کے جو ریکوائرمنٹ کہہ لیں یا ان کی جو ایک شرعی طور پر جو تقاضہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی تقریباً انہوں نے اپنی داڑی بڑھائی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑی سے زیادہ عمران خان کی داڑی بڑی ہوئی تھی برحال یہ اب تک کی تفسیرات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ